اور یہ اس وقت پیپلز پارٹی میں تھا جب مار کھانے والے تھے مال کھانے والے نہیں تھے سو جانگیر بدر مار کھانے والے ورکروں کی ایک نشانی تھی اور مال کھانے والوں میں سے نہیں تھی سو آئی پی مائی آل ٹریبوٹس ان سلیوٹ تو ہیز سیکریفائسز فار ایک کامن مین باقی اگر آپ کہیں تو میں سیاست پر بات کر سکتا ہوں گا یہ بتائے گا کہ لندن میں آپ عمرانستان کے ساتھ رہے ہیں وہاں پہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ وہ اپنامہ لیگ کے حوالے سے ثبوت اکٹھے کرنے گئے ہیں وہاں پہ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی ثبوت ملے ہیں اپنامہ لیگ کے حوالے سے دیکھیں میں آپ سے عرض کروں دیانتداری سے اگر نواز شریف سپریم کورٹ میں کیس ہار جاتا تو اتنی جگہ سائی نہ ہوتی اتنی اس کو رسوائی نہ ہوتی جتنا اس کتری دستاویزات کی بنیاد پر ہوئی ہے اس ملک کی لٹیا ہی ڈبو دی ہے نواز شریف نے کتری دستاویزات دے کے لوگ بھول گئے تھے ہیلیکاپٹر کیس میں بھی کتری تھا میں آج لاہور میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں میں سپریم کورٹ خود اپنا کیس لڑ رہا ہوں میں ججز سپریم کورٹ کی عظیم جیوری سے کہوں گا کہ آپ الان جی کے بھی دستاویزات نکالیں کہ یہ جو الان جی اتنے اربوں روپے کی کتری آئی ہے اس کا اصل ڈرافٹ کہاں ہیں کیا قوم یہ حق رکھتی ہے پوچھے کہ وہ الان جی کا جو کنٹریکٹ ہے اس کی دستاویزات قوم کو دکھائی جائیں اور جو کتری شہزادوں نے پورٹ کاسم پر گل کھلائے ہیں سیف اور امان کے ذریعے بلین ان بلین ڈالرز کے اور جو مظفرگڑھ میں کتری شہزادوں کو نوازہ جانے والا بارہ سو میگا وارٹ خاص ڈیمانڈ پر ان کے شرائط پر جو سنگل پول پہ جو اور جو دو ٹنڈر آر لیتے ہیں وہ بھی ایسے ہی کبر سروس کے ہوتے ہیں انڈر دی ٹیبل والوں کے ہوتے ہیں دو نمبریوں کے ہوتے ہیں جو مرضی کر لیں نواز شریف صاحب جس نے ان کو مشورہ دیا ہے کتری دستاویزات دینے کا میں سمجھتا ہوں صرف نواز شریف کی عزت ہی نہیں ڈوبی سارے ملک کی لٹیا ڈوب گئی ہے اور کل جس کو بھی سی بی آر لے نوٹس دیں وہ کوئی لے آئے وہاں سے دستاویزات کہیں جناب یہ میرے پاس انویسٹر ہے سو لیٹلی اگر کوئی آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب ڈان لیگ سے بچ جائیں گے نو وے اٹال دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے موجودہ حکومت ڈان لیگ کے کیس سے نہیں بچ سکتی ہے اداروں کا فیصلہ ہے کسی کے آنے اور جانے سے اداروں کے فیصلوں پر کوئی فرق نہیں پڑتا اگر سمندر سے موجیں ختم ہونے جا رہی ہیں اٹھائیس تاریخ کو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سمندر کی تہہ میں مگرمچ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں سمندر کی تہہ میں مگرمچ ہیں اور وہ لوگ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ساری قوم کو بے وقوب بنا رہے ہیں میرے خیال میں وہ اپنے آپ کو بے وقوب بنا رہے ہیں اس اسمبلی کی جو عزت اور تاکیر مجھے احسوس ہوا کہ میں لندن میں تھا یاد صادق صاحب نے کہا کہ میرا ڈبل سٹنڈرڈ ہے یاد صادق صاحب نواز شریف سے پوچھو میرا کیا سٹنڈرڈ ہے آپ اس کے مالشی ہیں اور آپ دو نمبر کے سپیکر ہیں نواز شریف میرے نخرے اٹھایا کرتا تھا ابھی لاہور آئے ہیں جو لاہور کی حالت ہے میں سمجھتا ہوں پرانا لاہور شباز شریف کے لاہور سے کئی درجے بہتر تھا اور سڑکوں کی ترقی تو پنگ یونگ میں بہت ہے جی کمبوڈیا میں بڑی ہے چیکو سلواکیا میں بڑی ہے پنگ یونگ میں جہاز بھی اترتا اور گاڑی بھی چلتی ہے لیکن اصل مسئلہ قوم کی معیشت کا ہے جنہیں پچھتر بلین کا مکروز بنا دیا ہے پچیس ہزار ارب روپے لوکل بینکوں کے دینے ہیں سات سو بلین چھے سو اسی پرائیویٹ پاور پلانٹس کا ہے سو ساری قوم کو بے وقوف بنانے کے لیے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جیت گئے ہیں بلکل نہیں اگر کوئی عوام کی عدالت میں ہارا ہوا آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے اقتدار بچا لیا ہے تو جس زلت اور رسوائی سے یہ اقتدار بچا ہے اس سے نہ بچتا تو نواز شریف کو زیادہ عزت ہوتی شیخ صاحب 27 دسمبر کو دیکھیں رحیل شریف صاحب نے بڑا باعزت وقت گزارا ہے اور ساری قوم ان کو اور ساری فوج ان کو یاد رکھے گی اور وہ شہیدوں کا خاندان ہے اور آج انڈیا نے سنے ایک بس پہ حملہ کیا ہے جس میں دس افراد شہید ہوئے ہیں ابھی مجھے کسی نے فون کیا ہے اگر میں غلطی پہ نہیں ہوتے تو انڈیا نے اب یہ کیوں سردوں پہ حملے کی ہیں کہ پاکستان کے اندر جو انڈین ایجنٹ تھے وہ رحیل شریف نے ختم کی ہیں کافی عد تک کافی عد تک راک ایجنٹ جب ختم ہوئے تو انڈیا نے لاہور اور کشمیر اور دوسری سردوں کا رخ کیا ہے اور ہندوستان کو یہ جان لینا چاہیے کہ اسام تک کے علاقے میں کریالہ تک کے علاقے میں اگر پاکستان سے اس نے پنگا لیا تو نہ گھاس ہوگے گی نہ گھنٹیاں بجیں گی نہ مندروں میں برلا جی کے مندروں میں گھنٹیاں بجیں گی نہ چڑیاں چیکیں گی ہمارے پاس پاکستان کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور اگر جو انٹرنیشنل پاور سی پیک کی وجہ سے ہمیں نشانہ بنانا چاہتی ہیں وہ ساری زندگی پچھتائیں گی اور ہم ایک زندہ قوم ہیں اور بیس کروڑ لوگ پاکستان پہ جان دینے کے لیے تیار ہیں اور اگر پاکستان کی سردوں کو چھیڑا گیا تو ملک کی صورتحال بلکل مختلف ہوگی آصف زرداری تو رحیل شریف کے دوران نہیں آئے یہ ان کو پتا چلے گا گو انہوں نے ڈاکٹر آسم کو اور دوسرے لوگوں کو نواز شریف سے انہوں نے بہتر ڈیل کی عمران خان کے ساتھ میں آیا ہوں ٹھیک جال رہا ہے ٹھیک کھیل رہا ہے اگر عمران خان بھی نہ ہو اس وقت اپوزیشن میں تو کیا آپ سمجھتے ہیں فضل الرحمن اپوزیشن کرے گا یہ آپ کے سارے چینل جو ہیں وہ بیکار ہو جائیں اگر عمران خان اور شیخ رشید نہ ہو تو اپوزیشن کا نام ہی مٹ جائے اس ملک سے اور جو اپوزیشن زندہ ہے وہ دو آدمیوں کی وجہ سے زندہ ہے ایک شیخ رشید اور عمران خان باقی لوگ نواز شریف کی جیب کی گھڑی اور آت کی چھڑی ہیں دیکھیں کیس میں سمجھتا ہوں کہ باہر ان پہ ہے کہ یہ پیسے کہاں سے گئے اگر کتری شہزادے کے ہی ماننے تو میرا خیال ہے پھر اس ملک میں کرپشن کی کھلی چھٹی ہونی چاہیے اور کیس انشاءاللہ تعالی یہ بیس کروڑ لوگ جب میں ٹرمپ کی بات کرتا تھا تو ٹرمپ کا نام لوگوں نے شیخ رشید رکھ دیا میں آج بھی کہتا ہوں مجھے امید ہے کہ سپریم کورٹ میں ثبوت بھی آئیں گے نواز شریف کے سیاسی طبوت بھی آئیں گے سیاسی کفن بھی ہوگا نواز شریف کا اور سیاسی طور پہ وہ دفن بھی ہوگا انشاءاللہ اچھا شیخ تھا حامید خان کے معاملے پہ کیا کہتے ہیں آپ میں ابھی بھی قیم ہوں دیکھیں میں جب میں کہتا ہوں کہ دسمبر تک انشاءاللہ بہتری ہے پندرہ دن پہلے اور پندرہ دن بعد کی میں آپ سے ہمیشہ اپیل کرتا ہوں اتنی مجھے چھوڑ دیں کہ میں پومسٹ نہیں ہوں ان سے نہیں چل رہی حکومت چلا کے دیکھ لیں نہیں چل رہی حکومت زد کیے بیٹھے ہیں زد کا انجام خوفناک حادثہ بھی ہو سکتا ہے اچھا شیخ صاحب عمران خان کے ساتھ رہے لندن میں آپ حامد خان کو علاق کیا گیا کیسے انہوں نے مادلت کی یہ تحریک انصاف کا مسئلہ ہے میری عمران خان ساتھ ان کے پاس بہت ہیں ایسی بات کرنے میرے ساتھ عمران خان کی دوستی ہے اس کو میں ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار ہوں پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ان کے پاس بہت ہیں میڈیا کوارڈینیٹر شیخ صاحب 27 دسمبر کے بعد پیپلز پارٹی بھی میرا خیال ہے نواز شریف کو اپنی آلت کا نہیں پتا تو گورنر کی آلت کا کیا پتا ہوگا وہ حلف اس لیے اٹھایا کہ اسپتال میں اچھی انٹائٹلمنٹ مل جائے چلیں بچارے کا ایک چند دن اچھے گزریں گورنر آس میں صحیح ہے اسپتال میں اور جو انہوں نے فرمایا کہ پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی کی تین ڈیمانڈ بالکل نارمل ہیں وزیر خارجہ مقرر کرے یا نہ کرے یہ اس کا کام ہے آپ مامے لگتے ہیں مجھے پتا ہے بتاؤں گا نہیں یہ اس نے ختم کریا یہ بتا دیں کہ پنجاب میں بھی آپ تو کرپشن کے کیسے سامنے آنے لگے رانہ سناللہ سرکاری زمین پر ڈیرہ بنا گے بیٹھا ہے آپ کی یہ کرپشن کا پینگ آپ کریں گے سر اس ملک میں نواز شریف کے بعد ہر شخص کو کھلی چھٹی ہونی چاہیے آپ کی سوئی رانہ سناللہ پر پڑھتی ہے ایک خواجہ ساتھ رفیق کے پیراگون سٹیٹ پہ نہیں شپی عابد شیر علی نے جو سارا وابڈا کی ساری زمینوں پہ اور سارے پلارٹ ریلاتمنٹ کرائے ہوئے اس پہ نہیں بسی ہوئی یہ ملک اگر کرپٹ لوگوں کو نہیں پکڑے گا تو پٹواری کو اور چھوٹے ڈریکٹر کو اور چھوٹے ٹیچر کو اور کمپورڈر کو پکڑے گا تو لانت ہے ایسے پکڑنے والوں پر بھی جب تک جب تک گینگ آف دی فائیوز جو پانچ ٹاپ فیملیز ہیں اور ان کے تیس بچے ٹرائل نہیں ہوتے اس ملک میں انصاف پہ لوگوں کا یقین نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جلد سپریم کورٹ کیس کا فیصلہ کرے گی یا اس کو سلسل ریلے کیا جائے گا سر میں کوئی سپریم کورٹ کا پہلی دفعہ زندگی میں کیس لڑنے گیا ہوں میں کوئی پریکٹسنگ لائر بھی نہیں ہوں اللل بھی میں نے کی ہے میں پانچوں ججوں کے اندر ہائی لائٹ کر دیا ہے میں انصاف ہوتا دیکھ رہا ہوں بے شک ہمارے خلاف جائے یا بے شک ہمارے حاک میں آئے آپ کو اگر نہیں پتا تو کوئی اور کام کرو